گیس بہرانے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے پورا دن گیس نہیں آتی مہنگے سیلنڈر خریدنے پر مجبور ہیں شہریوں کے جانت سے یہ شکوے شکایات سامنے آ رہے ہیں مائدہ سے بات کریں گے جی مائدہ گیس بہران جو ہے وہ شہر بھر میں جاری ہے متعدد علاقی ایسے دیکھنے میں بھی نظر آتی ہے جہاں پر سارا سارا دن جو ہے وہ گیس نہیں آتی ہے اور کچھ ایریاز میں اگر گیس آتی بھی ہے تو صرف بھرائے نام ہوا تین یہاں پر جو ہے وہ سارا سارا دن ماچس جلا جلا کے تھک جاتی ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ گیس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ہوا تین ہوا اساتھ موجود بھی ہیں مجھے بتائیے گا مہ جی کیا سارا دن گیس نہ آنے کے بائیس مشکلات تردیش ہوتی ہے گیس آتی نہیں سارا دن صبح ٹیمیں کبھی کبھار تھوڑی سی آتی ہے بچوں کو سکول بیچیں کیسے بھیجیں نہ کھانا بکتا ہے نہ کچھ کام ہوتا ہے سارا دن بیٹھے ایسے بیٹھے جاتے ہیں بوکی دوپیر ہو جاتے ہیں بزار سے ناشتہ لاؤ کھاؤ اور گیا ہے بھیلی تنے زیادہ ہوتے ہیں تو جب گیس نہیں آتی تو کھانا وغیرہ کس پر بناتے ہیں تو ایک گھنٹہ صبح آتی ہے تو اس وقت کھانا ڈیا وغیرہ اس وقت بنا لیتے ہیں تو نان وغیرہ بزار سے مگا لیتے ہیں اگر ایک ٹائم پہ گیس آتی بھی ہے تو اس ٹائم ہی جو تھوڑا بہت کھانا بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے اور باقی روٹیاں وغیرہ باہر سلانے پر مجبور ہیں سارا سارا دن ان کا کہنا ہے کہ گیس نہیں آتی جس کے باعث اسی طرح سے گزارا کرنا پڑتا ہے مہنگے لپی جی سیلنڈر بھروا کر وہ الگ یہاں پر اس کے اخراجات پورے کرتے ہیں اور بل ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں گیس کا بہران جام پر سارے شہر میں جاری ہے وہیں پر گھر گھر یہ جو ہے ایک بہت زیادہ مسئلہ بن گئے انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں گیس کے مسئلے کو بروقت ٹھیک کی آ جائے گیس کا بہران شہریوں کی جیبوں پر بھاری پرنے لگا ہے چھوٹا ساندہ کے علاقے میں گیس کی مستقل ادم فراہمی ہے گزشتہ کئی ماہ سے گیس شوروں سے غائب ہے علاقہ مکین سراپہ احتجاج بن گئے مظاہرین کا کیا کہنا ہے اس وقت میں چھوٹا ساندہ کے علاقہ میں موجود ہوں جہاں پر گزشتہ کئی عرصے سے جو ہے وہ گیس کا نام و نشان غائب ہے علاقے میں کسی بھی گر میں گیس نہیں آ رہی ہے یہاں کے علاقہ مکین شدید پریشانی سے دشوار ہے میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں میں ان سے مزید جانتے ہیں آنٹی مجھے بتائی گا کتنا عرصہ ہو گیا گیس نہیں آ رہی ہے کن مشکلات کا ساتھ سال ہو گیاں بچے آئی نہیں رہی ہے کافی سال ہو گیاں نا گرمیاں نا سردیاں گزارہ کیسے ہو رہا ہے جاں لکڑی ہوں جاں سلنڈر دونوں چیزوں سے بہت مشکل ہے ہمیں تو اپنی سولت سولت چاہیے ہمیں ہمیں جو بھی آ رہا ہے ہمارے لئے سولت چاہیے بس ہمیں تو اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں تو نہ سلنڈر جلاتے ہیں کس نے دیکھنے بھی نہیں آنا ہم پیشانے بہت زیادہ پیش سکتا ہے ٹائم پر کچھائے بچوں کو سکول کیسے بھیجیں ان کا انتظامیہ سے صرف یہی مطالبہ ہے کہ اگر بل لیا جا رہا ہے تو گیس بھی ان کو فراہم کی جائے تاکہ ان کی جو معاشی اس حد تک ان کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ اس سے بھی آزاد ہو سکے ساتھ ساتھ بچوں کو روز صبح لکڑیوں پر کھانا بنا کے دینا پڑتا ہے لپی جی پر کھانا بنا کے دینا پڑتا ہے اس سے بھی وہ ان بلشانیوں سے بھی جو ہے بہت شکریہ